اسلام علیکم میں ہوں تمس امریہ ازران جا اور آپ دیکھ رہے ہیں ای بی این اور اصحاف ڈیجیٹل اکثر ایسی کہانیاں میں نکالتا ہوں کہ جنہیں پیش کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ جو میرے ساتھ بچہ موجود ہے اس کا نام ہے وقار اور وقار بی اے پاس ہے اسے نوکری نہیں ملی اور یہ یہاں پہ یہ پکوڑے سموسے بیشتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اس نے ہر جگہ ٹیسٹ دیئے اور یہ بہت پڑا لکھا بچہ ہے اور اسے نوکری نہیں ملی اور یہ بچارہ مزدوری کر رہا ہے اس سے میں آپ کے ملاقات کروا ہوں اسلام علیکم وقار مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ بی اے پاس ہو بی اے پاس ہونے کے باوجود آپ نے آگے پیچھے ٹیسٹ دیئے ہوں گے تو نوکری نہیں لگی نہیں نوکری نہیں لگی میں بی اے پاس ہوں دوزار تیس میں میں نے بی اے کی ہوا ہے لیکن بڑی کوششیں کی ہیں ٹیسٹ دیئے انٹرویو دیئے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد کوشش ناکام ہوئی لیکن اس کے بعد میں اپنا پکوڑا اور سموسے کا کاروبار شروع کر دیا اس کے پاس بھی میرے پاس تھوڑا سا ہونر تھا لیکن میں نے یہ شروع کر دیا نوکری مجھے نہیں ملی اور ابھی بھی آپ آگے پڑھ رہے ہیں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں پڑھنے کا بہت شوک ہے لیکن کچھ کا مجبوری ایسی ہیں کہ نہیں پڑھنے کا شوک تو بہت ہے لیکن نہیں پڑھ ساکا بھی یہ کاروبار کر رہا ہے اور آپ کا تعلق کدھر سے میرا تعلق کشمیر سے ازاد کشمیر ازاد کشمیر سے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جب گھر کے حالات تنگ ہوئے تھی کہ آپ پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھائی چھوڑی اب آپ پرائیوٹ پڑھے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اپنے رشتدار ہوتے ہیں قریبی قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کاموں کے اوپر مدد کرتے کہ ہم لوگ پیسے دیتے ہیں آپ پڑھیں یا ہم لوگ پیسے دیتے ہیں آپ کاروبار کریں تو رشتداروں نے کچھ نہیں کیا نہیں رشتداروں میں یہ تو میں جو پڑھائی کے بہت شوق تھا لیکن جب حضات ایسی ہوتے ہیں تو کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ گھر والے بہت ساتھ دیتے ہیں لیکن اپنے قریبی رشتدار کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے اس دور میں اس دور میں کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کتنے کا یہ سمان حروز لے کے آتے ہیں اور تقریباً کتنے ہی آپ کو منافع ہوتا ہے دن کا بس یہ ہمارا سمسے پڑھے ہوئے ہیں کمہ والا ہے سبزی والا ہے آلو والا ہے پکوڑے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے تھوڑا بہت اپنا دیاری لگ جاتا ہے پندرہ سو دو ہزار کبھی تین ہزار اس طرح دیاری لگ جاتا ہے جب آپ یہاں سے گھر واپس جاتے تو پھر آپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پرائیویٹ داخل پرائیویٹ داخل کیا ہوئے لیکن پڑھ رہا ہوں پیپر جب آئیں گے پیپر دوں گا لازمی لازمی پیپر دیں گے آپ کو پڑھنے کا شوق ہے ویسے خواب کیا تھا کہ میں پڑھ کے کیا بننا چاہتا ہوں خواب تھا پڑھ کے بہت بڑا افیسر بنوں گا اپنے ماں باپ کا مستقبل سوچوں گا اپنا مستقبل سوچوں گا اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاؤں گا آگے کسی سیٹ پہ لے کے جاؤں گا بس اس کے بعد یہ کچھ کرنا پڑے گا مجھے لیں جی اس بچے کی میں نے باتیں سنی یقین کریں اتنا دکھ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ وقار جیسے نہ جانے کتنے بچے ہوں گے جو پڑھنا چاہتے ہیں جو پڑھنے ہیں ساتھ مگر انہیں نوکری نہیں مل رہی اور وہ بچارہ یہاں سارا دن مزدوری کرتا ہے شام کو گھر جا کے بیٹھ کے پڑھتا ہے اور یہ ہمارا معاشرہ جا رہا ہے یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک پڑھا لکھا پاکستان بنے گا یہ پڑھے لکھے بچے جنہیں افسر ہونا چاہیے تھا جنہیں پڑھنا چاہیے تھا جو آگے نوکری کرتے مگر وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کے انہیں نوکری نہیں مل رہی اور یہ بچہ یہاں آ کے یہ کام کر جاتے جاتے کوئی کسی سے اپیل کرنا چاہیں گے وزیراعظم پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکومت سے یہ ہمارے اپیل ہونی چاہیے کہ بھائی کو بہت تھوڑا کم کیا چاہیے بھائی بہت زیادہ ہے یہ مٹی دیل دیکھیں ک دیل میں گے ہر چیز مسائلہ ہر چیز میں گے عوام سے یہ اپیل ہونی چاہیے حکومت شہباز شریف سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہنگ بھائی کو کم کیا جائے اور مہم محمد شہباز شریف کو وزیراعظم پاکستان بن بہت مبارک بات ہو لین جی شہباز شریف صاحب کو یہ مبارک بات دے رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ میں خود پڑھوں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاؤں یہ کشمیر سے بچہ اسلامباد آ گیا اور اسلامباد آ کے مزدوری کر رہے ہیں اب اسے یہاں سے نوکری دلوانا آپ لوگوں کا کام ہے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں اس طرح کے نجانے کتنے بچے ہوں گے اس معاشرے کے اندر جو پڑے لکھے تو ہیں ٹیلنٹڈ تو ہیں ان کے اندر شعور تو ہے وہ آگے بڑھنا تو چاہتے ہیں مگر حالات سے تنگ آ کے انہیں نوکری نہیں مل رہی اس وجہ سے وہ بچارے مزدوری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں تب تک کے لیے اپنے محضبان تبصم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بات